موسیقی وفاقی وزیر خواجہ سعید رفیق نے اگلے سال مارچ میں گوادہ ائرپورٹ کی تکمیل کا اعلان کیا ہے انہوں نے ملک میں دو نئے ہوای اڈو کی تعمیر خوی اعلان کیا تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر ریلوے اور ہوابازی خواجہ سعید رفیق نے کہا ہے کہ اسلام آباد اور کرانچی ائرپورٹ کو بہترین موڈل ائرپورٹ بنائیں گے تاہم جائدات کی ملکیت حکومت کی ہوگی کرانچی اور لہور روامہ بزنس کلاس لانچز مکمل کر لیں گے میرے لکمامی پروازوں کے لیے پرندوں کو روکنے کے لیے ڈیوائسز بھی لگائی جا رہی ہیں سکھر اور ڈی آئی خان میں نئے ائرپورٹ بنائے جائیں گے سکھر ائرپورٹ کو بھی انٹرنیشنل ائرپورٹ بنائے جائے گا مرید کے ائرپورٹ کو لہور ائرپورٹ کا متبادل ائرپورٹ بننا چاہیے گوادر ائرپورٹ مارچ میں شروع ہوگا وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ پی آئی اے ایک مسئلہ بن چکا ہے اس کو حل کرنا ہوگا پی آئی اے کو سیاسی مدافلت کے بغیر دو سے تین سال میں اپنے پیروں پر کھڑا کیا جا سکتا ہے منصوبہ بند آمدنی ایک سو پینسٹھ بلینڈ ڈالر ہے اس سال پی آئی اے نے پچاس ارب روپے کمائے ہیں خواجہ ساد رفیق نے کہا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن فروغ کے لیے نہیں ہے اس کے خلاف کوئی بھی افواہیں غلط ہیں انہوں نے یہ بھی باضح کیا کہ نیو یوک ہوتل جو پی آئی کی ملکیت ہے فروغ کے لیے بھی تیار نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کو تیاروں کی ضرورت ہوگی اگر اس کے عوام اور چالس جاسی استقام پر اعتماد ہو اور اگر یہ شرائط پوری ہو جائیں تو ادارہ 24 اپریشنل تیارے اور جدید نئے جیٹ تیارے حاصل کرے گا